اسلام دیکھوں فرینٹس ہاو ایو ویلکم ٹو گلوبل فیکٹ آج ہم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں آج ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کریں گے جو روز مرہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے سے وہ چیز گزر جاتی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے موشتلی جب بھی آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ ڈاکومنٹس آتے ہیں تو آپ کو سب سے ٹاپ پہ ایک لوگو یا مونوگرام نظر آتے ہیں جس کو ایمبلم کہتے ہیں ایمبلم مطلب نشان یا علامت تو آج ہم سٹیٹ ایمبلم اور پروینشل ایمبلمز کو ڈسکس کریں گے نشان سب سے پہلے آتا ہے سٹیٹ ایمبلم یہ نائنٹین ففٹی فور میں ایڈاپٹ ہوا اس میں کریسنٹ اینڈ سٹار چاند اور ستارے ترقی اور روشن خیالی کو ظاہر کرتے ہیں اور آپ کو سینٹر میں ایک شیلڈ نظر آئے گی جس کے اندر فور میجر کراپس بنائے گی ہیں چار ایمپورٹن فصلیں جو پاکستان کی ہیں کفاس گندم چائے اور جوٹ جوٹ ایک ایسا پودہ ہے جس کی مدد سے رسیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے سائٹ پہ آپ کو چمبیلے چمبیلی کے پھول کی چادر نظر آ رہی ہے جو ہمارا قومی پھول ہے اور ہمارے کلچرل ہیریٹیج کو ظاہر کرتا ہے اور سب سے آخر میں نیشنل موٹو یونٹی فیت اور ٹیسپل اب ہم بات کرتے ہیں ایمبلم آف پنجاب ملپ پنجاب کی علامت یہ یکم جولائی انیس سو ستر میں ایڈاپٹ ہوا یہ ڈارک کرین اور وائٹ ہے اچھا ہمارا جو ایک یہ ورڈ ہے پنجاب اس میں پنج کا مطلب پانچ اور آپ کا مطلب پانی یا دریہ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے لینڈ آف فائیو ریورز ملپ اس صوبے میں پانچ دریہ بہتے ہیں جہلم چناب راوی ستلج اور بیاس پاکستانی جھنڈے کے چاند اور ستارے ہیں اور اس کے سائٹ پہ گندم کی ایک تہہ بنیویا یا چادر ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ذریعی صوبہ ہے ایمبلم آف بلوچستان یہ 23 مئی دوہزار پانچ میں ایڈاپٹ ہوا اس کی علامت میں بنجر پہاڑ ہیں اور مین موڈ آف ٹرانسپورٹ کیمل جو کہ ان کا پروینشل اینیمل ہے کریسنڈ اینڈ سٹارڈ فرام پاکستان فلیگ اور لاسٹ میں حکومت بلوچستان لکھا ہوا ہے ایمبلم آف سندھ یہ 23 مئی دوہزار پانچ میں ایڈاپٹ ہوا اور سب سے آخر میں حکومت سندھ لکھا ہوا ہے جو کہ اردو اور سندھی زبان میں ہیں یہ 28 جون 2011 میں ایڈاپٹ ہوا اس میں وائٹ اینڈ گرین کلر فرام پاکستانی فلیگ ہے چاندور ستارے مسلم میجارٹی کو شو کرتے ہیں جو کہ اسلامی ہیریٹیج ہے اور اس میں جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے یہ جمرود فورٹ کو شو کر رہا ہے جس کی انٹرنس میں آپ کو خیبر پاس ملتا ہے اس میں جو پہاڑ ہیں یہ خیبر پاس کے پہاڑ ہیں اور جو پرندہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے یہ خلیج فیسنٹ ہے ملدہ پہاڑی تیتر جو کہ ہمالیا کی پہاڑیوں میں ملتا ہے اور یہ کے پی کے کا سٹیٹ برڈ بھی ہے ایمبلم آف گلگت پلتستان یہ اٹھائیس جون دو ہزار گیارہ میں اٹاپٹ ہوا یہ نیچلل ٹوپوگرافی آف پروینس کو شو کرتا ہے اور اس کے ایمبلم میں مارخور جانور ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے دیودار لیڈر جو کہ قومی درخت ہے اور اس میں کے ٹو جو کہ نیشنل مانٹین آف کنٹری ہے اور کریسنڈ اینڈ سٹار چاند اور ستارے مسلم میجارٹی کو شو کرتے ہیں تینکیو سو مچ فر وچنگ مائی ویڈیو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کینلی لائک اور سبسکرائب می چینل پلیز تینکیو سو مچ اپنا بہت سا خیار رکھے گیا اللہ فید